فقیر ای پی ایک ہزار آٹھ سو بانوے تا ایک ہزار نو سو ساٹھ جن کا اصل نام مرزا علی خان تھا شمالی وزیرستان کے ایک پشتون تھے ان کے متقدین ان کو حاجی صاحب کہتے تھے اب کی وفات ایک ہزار نو سو ساٹھ کو دمے کی بیماری سے ہوئی فقیر ای پی نے ایک ہزار نو سو اٹھتیس سے لے کر ایک ہزار نو سو سانتالیس تک برطانوی سامراج کے خلاف گوریلا کاروائیاں جاری رکھیں اور ان کی منصوبے خاک میں ملے ایک وقت میں تو چالیس سفر 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 برطانوی افواج بھی ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے عجیب بات یہ ہے کہ صرف ایک ہزار افراد اور معمولی اسلحہ کے باوجود انہوں نے گوریلا کاروائیاں کامیابی سے جاری رکھیں فقیر ای پی کو انگریز بھی ایک قابل عزت دشمن اور اصول پرست شخص مانتے ہیں انہوں نے موجودہ دور کے برخلاف کسی غیر ملکی طاقت کی مدد قبول نہ کی پندرہ اپریل ایک ہزار نو سو اٹھتیس میں ایک ہندو لڑکی رامکوری جس کا اسلامی نام اسلام بی بی رکھا گیا اس نے ایک مسلمان لڑکے سید امیر نور علی شاہ سے شادی کی جن کا تعلق بننوں سے تھا اور پناہ لینے کے لیے وزیرستان آگئے توری خیل قبائل نے انہیں پناہ دی انگریزوں نے اپنے روایتی تاثب سے کام لیتے ہوئے توری خیل قبائل اور مدہ خیل قبائل پر نہائیت دباؤ ڈالا کہ اس لڑکی کو اپنے والدین کو واپس کیا جائے کیونکہ لڑکی نابالغ ہے پشتونوں نے کہا کہ لڑکی اپنی مرضی جرگاہ کے سامنے بتائے اگر آساہے ہے تو ہم لڑکی کو واپس کر دیں گے مگر انگریز خفیہ طور پر اس لڑکی کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے بننوں کے انگریز ڈپٹی کمیشنر نے سید امیر نور علی شاہ کو گرفتار کر کے انگریزی قوانین کے مطابق دو سال سزا دلوائی اور جیل جے دیا اس سے وزیرستان میں آگ بھڑک اٹھی حاجی مرزا علی خان نے قوم توری خیل قبائل کے سامنے اپنے جنگی ازائم رکھے اور لڑکی کی بیزتی کا بدلہ لینے کا اعلان کیا حاجی مرزا علی خان نے اپنے خاندان توری خیل کو جنگ پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر توری خیل و مدہ خیل قبائل نے انگریز سے لڑنے سے انکار کر دیا قوم سے مایوسی کے بعد اپنے علماء وزیرستان سے رجوع کیا مولانا قمرزمان دیوبندی امیر جمعیت علماء ہند قبائل اور منتظم آلہ جمعیت علماء ہند قبائل مولانا عبد الرحمن دیوبندی تور مولوی نے گاؤں ایدوک کے مقام پر ایک عوامی جرگہ ملک رستم خان اور مرک شیر افضل خان مرک جلال خان و دیگر کی مدد سے منقد کیا آقل عبید خیلوی کی تصنیف تاریخ بنو کے مطابق یہی رامکوری کا واقعہ اس تنظیم کے وجود کا مرکز بنا مئی ایک ہزار نو سو اٹھتیس کو ایدوک کے مقام پر دیوبندی علماء امائدین اتمنزئی کی موجودگی میں تحریک ریشمی رومال اور جمعیت علماء ہند قبائل کے اولین امیر مولانا قمرزمان دیوبندی نے وزیرستان کی سرزمین پر پہلا جہاد کا فتوہ جاری کیا اور انریز کے خلاف میدان جنگ میں اتر گئے مولانا قمرزمان دیوبندی نے اسی جرگہ میں ایک جنگی تنظیم بنائی جس کو اغازی او کا نام دیا گیا اور ای پی فقیر حاجی مرزا علی خان علماء دیوبند کی بھرپور تائید سے جرگہ نے تنظیم غازی کے لیے ای پی فقیر حاجی مرزا علی خان کو امیر جبکہ مولانا عبد الرحمن دیوبندی کو منتظم آلہ اف پختون سکتان منتخب کر لیا دیگر میں مولانا ظاہر شاہ دیوبندی کو پروپیگنڈا سکٹریری جبکہ مرک رستم خان مرک جلال کو خزانچی بنا دیا اس کے بعد فقیر ای پی نے انگریزوں کے خلاف بڑی کاروائیاں کی ایک ہزار نو سو انتالیس میں برطانوی راج نے وزیرستان میں فقیر ای پی کو کچلنے کے لیے چالیس سفر 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 سے زیادہ برٹشہ ہندوستان فوجی جس میں زیادہ ترسک دھیجے گئے یہ آپریشن جنوبی وزیرستان میں فوج کے قافلے کے خلاف گھات لگائے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف جوابی کاروائی کے لیے کیا گیا تھا جس میں پچاس سے زیادہ برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے تھے ایک ہزار نو سو انتالیس کے دوران سرحدی خطے میں قبائلی شورشوں اور چھاپوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے پندرہ نومبر دو ہزار ایک کو ایک مضمون میں کہا تھا کہ برطانوی حکومت نے اس بغاوت سے نمٹنے اور ای پی کے فقیر کا سراغ لگانے کے لیے چالیس سفر 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 سے زیادہ فوج تائنات کی اور پندرہ لاکھ ڈالر خرچ کیے تھے لیکن یہ سب بیکار تھی ناکامی کے بعد دسمبر تک برطانوی حکومت نے تمام فوجیں وزیرستان سے واپس اپنے چھونیوں میں لے گئیں برطانوی حکومت نے بینیٹو مسولینی کی سربراہی میں اٹلی کی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ فقیر ای پی کے لشکر کی جنگی صلاحیت کو بڑھا رہا ڈیلی حیرال کی سولہ اپریل 1938 کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اٹلی کا ڈکٹیٹر مسولینی صوبہ سرحد میں برطانوی حکومت کے خلاف قبائلی بغاوت کی سرپرستی کر رہا لیکن کابل میں انٹیلیجنس نگرانی کے باوجود انگریزوں کو اطالوی ملوث ہونے کے درست ثبوت نہیں ملے پھر بھی یہ افواہیں جاری رہی فقیر ای پی کی سربراہی میں قبائلی بغاوت 1947 تک جاری رہی جب دوسری جنگ عظیم اٹلی اور جرمنی کی اتحادیوں کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی اس کے باوجود غازی 1938 کے مقابلے میں زیادہ متحد اور طاقتور بن کر ابریں محسود، وزیر، بھٹنی اور دعویل قبائل نے فقیر ای پی کے لشکروں کی مکمل حمایت کی 1946 میں ایک بار پھر برطانوی وائسرائے نے قبائلی لشکروں سے نمٹنے کی کوشش کی لیکن آخر کار برطانوی امہازوں پر فارورڈ پالیسی ناکام ہو گئے بہرحال فقیر ای پی کی گوریلا پالیسی اگست 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھی جاری رہی 21 جون 1947 کو پشتون قوم اور حاجی مرزا علی خان غازی تنظیم کے مجاہدین نے پشتونوں کے مستقبل کے فیصلے کے لیے زلا بنو میں ایک جرگہ کا احتمام کیا جو خبر پختون خواد اس وقت صوبہ سرحد ہے جرگہ نے ایک ازاد ریاست پشتون سکتان کی حمایت کی فقیر ای پی نے جرگہ اور پشتون سکتان کے اعلان کی بھرپور حمایت کی مزید یہ کہ قبائلی لشکروں نے قیام پاکستان کو برطانوی سامراج کا تسلسل قرار دیا 1948 میں فقیر ای پی نے دتاخیل کا کنٹرول سمحال لیا اور پشتون سکتان کی ازاد ریاست کے قیام کی طرف بڑھا اس سلسلے میں انہوں نے علاقائی سیاسی رہنماوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے جن میں پندت نہرو اور شہزادہ سردار دعود خان جو پشتون سکتان کے ایک حامی حمایتی ہے 29 مای 1949 کو فقیر ای پی نے گورویت شمالی وزیرستان میں ایک قبائلی جرگہ منقد کیا اور پاکستان سے کہا کہ وہ پشتون سکتان کو ایک ازاد ریاست کے طور پر قبول کرے اپنے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے قبائلی بغاوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی محفوظ پناگاہوں پر بمباری کی حمایت کی 1953 جون میں پاک فضائیہ کے نمبر 14 اسکواڈرن نے میران شاہ ائر بیس سے ایک آپریشن کی قیادت کی اور فقیر ای پی پر بھاری بمباری کی طاقتور طاقت کے استعمال کے باوجود فقیر ای پی نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور بلاخر 16 اپریل 1960 کو ایک دمے کی بیماری سے وفات پا گئے آج تک انہیں نوعبادیات اور استعمال کی افواج کے خلاف پشتون مزاہمت اور جدوجہد کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے خاجی مرزا علی خان جو بعد میں فقیر ای پی مشہور ہوئے قبیلہ توری خیل وزیر سے تعلق رکھتے تھے وہ موزہ اپی میں ارسلہ خان کے ہاں 1892 سلیش 1898 میں پیدا ہوئے پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے ابتداہی سے طبیعت میں سادگی درویشی اور خلوص پایا جاتا تھا دینی شوق انہیں بنو لے آیا ایک ہزار نو سو اٹھائیس کو علاقہ نوڑ بنو کے ایک دینی مدرسے میں حصول علم کے لیے داخل ہوئے واقعہ نمبر ایک ایک دن شہر بنو کی ایک مسجد ٹانوچی بازار کے بڑے دروازے کے سامنے جم غفیر جماعتی حاجی مرزا علی خان ادھر متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم نے تحریر کردہ کلمہ طیبہ پر غلازت ملی ہے وہ سمجھا کہ یہ ہنود اور عیسائیوں کی مشترکہ شرارت ہے جس پر یہ بہت دکھی ہوئے مگر کچھ نہ کر سکے دل ان کا جذباتی پن کا شکار ہوا اور انقلاب ان کے اندر چنگاریاں مارنا شروع ہو گیا واقعہ نمبر دو پندرہ اپریل ایک ہزار نو سو اٹھائیس اشاریہ کے دوران اسلام بی بی کا واقعہ پیش آیا جس نے اس کو جھنجوڑ کے رکھ دیا یہ واقعہ ان کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں نے وزیرستان بھاگ کر شادی کی اور ای پی فقیر کے قبیلہ توری خیل قبائل کے ہاں پنالی تھی اب انگریز سرکار نے پورا دباؤ توری اومدہ خیل قوم پر ڈالا کہ لڑکی حکومت کے حوالے کریں جس کے بعد توری خیل قبائل انگریز سرکار کے سامنے بے بس ہوئے اور لڑکی انگریز سرکار کے حوالے کر دی جس پر حاجی صاحب بہت ناراض اور دل برداشتا ہوئے فقیر ای پی بہت تھنڈے دل اور متدل مزاج انسان تھے وہ جلد اشتیال میں آنے والے انسان نہ تھے انہوں نے اس واقعے پر فوری جذباتی رد عمل نہ دکھایا لڑکی انگریز سرکار کے حوالے کرنے بعد اپنے خاندان توری خیل قوم کو سمجھایا کہ یہ ہمارے غیرت پر حملہ ہے اس کے خلاف ہمیں اٹے کھڑا ہونا چاہیے مگر توری خیل اومدہ خیل قبائل نے انگریز سرکار کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا حاجی مرزا علی خان انہیں دنوں نورڈ بنو سے وزیرستان آئے تھے جب یہ واقعہ ہوا انگریز سرکار نے بڑی چالاکی سے لڑکی والدین کے حوالے کی اور امیر نور علی شاہ کو گرفتار کر کے دو سال سزا سنائی اور جیل جے دیا امیر نور علی شاہ کی گرفتاری اور لڑکی کی واپسی اب ان سے رہا نہ گیا فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب اسلام چادر اور چاردیواری انسانی حقوق کو حقیقی خطرہ لاحق ہو تو چپ سادھ لینا اور کچھ نہ کرنا جرم اور گناہ ہے چنانچہ اسی لمحہ اپنے مسکن ای پی میں واپس ہوئے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ازائم اور ارادے سے آگاہ کیا سرزمین وزیرستان پر تحریک ریشمی رومال کے بعد دوسری اسلامی جنگی تنظیم غازی کی تشکیل نو مئی ایک ہزار نو سو اٹھتیس میں ہوئی خاجی مرزا علی خان کو خاندان کی جانب سے خاطرخہ حمایت نہ ملنے پر حاجی صاحب نے علماء وزیرستان سے رجوع کیا جنہوں نے ادوک میر علی کے مقام مدرسہ نظامیہ کے اقب میں ای پی فقیر کی تجویز پر علماء وزیرستان و دیگر نے ایک عوامی جرگاہ منقد کیا اس جرگاہ میں ایک جنگی تنظیم بنائی جس کو غازی کا نام دیا گیا خاجی مرزا علی خان عرف ای پی فقیر جنگی لشکر غازی ایک پہلے سربراہ منتخب ہوئے جبکہ مولانا عبد الرحمن دیوبندی کو لشکر غازی کا منتظم آلہ افپختون سطان بنا دیا گیا لشکر غازی کا مرکزی آفس گرویک میں بنایا گیا جرگاہ میں شریک علماء وزیرستان و عمائدین نے اس انتخاب کی بھرپور تائید و حمایت کی اور ہر قسم کی جانی مالی قربانی کا یقین دلایا خوالہ جات اخبار پختون رنٹرہ انڈین آفس لائبریری لندن سرزمین وزیرستان پر پہلا جہادی فتوہ منقضہ جرگاہ میں تحریک ریشمی رومال و جمعیت علماء ہند قبائل کے امیر مولانا قمرزمان دیوبندین مشر استاد میں وزیرستان کے جید علماء کرام و عمائدین کی موجودگی میں قبائلی سرزمین پر فرنگی کے خلاف مئی ایک ہزار نو سو اٹھتیس اشاریہ کو پہلا جہاد کا فتوہ جاری کیا جس کی تائید اوتیوس جرگاہ میں موجود علماء کرام نیکی جسم وزیرستان بھر کے جید دیوبندی علماء موجود تھے تاریخی اداد و شمار کے مطابق جرگاہ میں تین سو افراد سے زائد نے شرکت کی جن میں علماء قرام و عمائدین سمیت بڑی تعداد میں عوام موجود تھے اس کے بعد حاجی مرزا علی خان خصور منتقل ہوئے انگریز حکام کے خلاف صف بندی کی تیاریاں شروع کر دی چند ایک غازی ان کے شریک محفل بلکہ شورش شریک محفل ہوئے اور غازی بننے کا اعلان کرتے گئے بہت جلد ان کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا پولیٹیکل حکام نے ان کا اور تنظیم کے منتظم آلہ کے گھر جلانے کی کوشش کی مگر ادوک قوم نے چغہ کیا انڈین بریٹش آرمی کا رستہ روکا منتظم آلہ کے بڑے بھائی اور رستم خان کے صاحبزاد سکول ماسٹر نے ایک ہزار نو سو اٹھتیس اشاریہ کو بیس پل ادوک کے مقام پر ایک احتجاجی مظاہرے سے خطاب کیا جس میں انہوں نے علماء وزیرستان کے فتوے کے مطابق انگریزی سرکار سے جنگ کو جائز قرار دے دیا اور فقیر ای پی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا گھروں کی بہرمتی پر انگریز سرکار کی ناپاک حرکت کو ناکام بنایا اور انگریز حکومت کو باز رہنے کا کہا اب پیشے کے لحاظ سے ایک سکول ماسٹر تھے مگر علماء کے صحبت کا اثر ان پہ بہت گہرا تھا اب مولانا قمر زمان دیوبندی سے جنون کی حد محبت و عقیدت رکھتے تھے اپی پی فقیر کے خاص دوستوں میں تھے اگرچہ تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا انگریزوں نے ماسٹر صاحب کے سپیچ کو بہت دل پہ لیا انگریز انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ میں اس تقریر کو دی ڈینجر سپیچ آف بیس پل کا نام دیا اور چالیس ایف سی آر کے تحت پہلی گرفتاری ان کی عمل میں لائی گئی بعد میں ان کو عمر قید کی سزا دی گئی اپ رحمات اللہ علیہی پہلے وزیر ستانی ہے جن کا جنازہ جیل سے نکلا اس واقعہ کے بعد فقیر ای پی کا توری خیل میں مولانا قمر زمان دیوبندی کا گھر حیدر خیل میں مولانا عبد الرحمان دیوبندی کا گھر ممہ خیل میں اور دیگر رحماؤ اور تحریک کے سرکردی شخصیات کے گھر انگریز سرکار نے اطمان زئی جرگا کی موجودگی میں نظر آتش کر دیئے جو قیام پاکستان کے بعد اب تک قبائل میں انگریز کے چالیس ایف سی آر کے تحت گھر مسماری جیسی قبیح فیل ابھی تک جاری ہے بنو سے کافی لوگ غازی بن کر ان کے صف میں شامل ہو گئے جن میں گلنواز خان سورنی جو بعد میں خلیفہ گلنواز کہلائے سابقے وزیر علیہ اکرم خان درانی کے دادا تھے ایوب نواز ممشش خیل جو جرنیل ایوب نواز کے نام سے مشہور شیری اور رب نواز خان برادران ممش خیل جنہوں نے بعد میں بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنو کے نزدیک ایک فوجی دستے پر حملہ کیا کچھ غازی بھی شہید ہوئے مگر ایک فوجی دستے کے کمانڈر کو ہلاک کر کے اس کا سرطن سے جد کیا اور اسے ساتھ لے گئے بعد میں علاقے کے باسیوں کو وحشیانہ انتقامی کا روایوں کا نشانہ بنایا گیا شیر دل خان جرنیل سر بڑا محمد امین خان شہید حسن خیل فضل استاد جی شہید سورانی ماسٹر امیر صاحب خان مشک عالم سپرکئی وزیر جو نظم بازار بنو میں ایک کشمکش کے دوران شہید ہو مہر دل خٹک جو بعد میں خلیفہ بنے اور خلیفہ مہر دل مشہور ہوئے وہ بنو شہر کو لوٹنے کے دن کے اجالے میں میاں لشکر نکلے اور کامیاب لوٹ مار کے بعد بڑا نام پایا مہر دل خٹک کے واقعے کی وجہ سے حکومت نے سورانی کے باسیوں پر بھاری جرمانہ آئید کیا کیونکہ انہوں نے لشکر کی زیافت کی اور یہ کہ انہوں نے لشکر کا راستہ نہیں روکت ریلوے گیٹ کو ہتھکڑی لگا دی گئی اور اسے مقفل کر دیا کیونکہ اسی دروازے سے خلیفہ مہر دل خٹک بنو شہر میں داخل ہوئے تھے یوں اگر دیکھا جائے تو حاجی امیر زی علی خان کی مزاہمتی کاروائیوں نے شمالی وزیرستان میں انگریزوں پر زندگی تنگ کر دی تھی وہ شب اور روز فوجی دستوں پر شب خون مارتے رہے اور گوریلا جن کا آغاز کر کے سرکاری فوجوں کو زبردست مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے انہوں نے بہت سارے محازوں پر انگریزوں کا سامنا کیا اور کامیاب مقابلہ کیا لیکن وہ ایک اکسری مزاہمت کار اور حریت پسند ہی نہ تھا بلکہ لوگوں کو ان سے روحانی واسطگی بھی رہی پاکستان بننے کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو سسٹم کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے آزادی تو مل گئی لیکن ایسی آزادی کا کیا فائدہ کہ ہم لوگ اپنا نظام یعنی اسلامی نظام یہاں لاغو کرنے میں ناکام رہے ان کے پوتے شمالی وزیرستان کے مشہور جنگجو کمانڈر حافظ گل بہادر ہے خاجی امیرز علی خان کے مزار پر آج بھی ان کے عقیدت مندوں کی بھیر رہتی ہے ان کا عرص بڑے احتمام سے منائے جاتا ہے موسیقی